اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوز ڈاکٹر اسمیر الطاف امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کے فیرورٹ ہیلتھ شو میں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ میں تو جس طرح سے ہم ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں اپنی لائف میں اور ڈیفرنٹ لوگوں اس کے ساتھ ملنے کے بعد ہمارے ڈیفرنٹ ان کے بارے میں ایکسپیئنسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ڈرائی کائم ہو جاتی ہے لوگوں کی پرسنیلٹیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے بیہیوئر میں فرق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ملتے کے ساتھ ہی آپ ایسا فیل کرتے ہیں آپ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت اچھا فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کے برقس کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کو بہت ہیوی فیل ہو رہا ہوتا ہے اچھا فیل نہیں کرتے یا پھر اگر یہ کہیں کہ وائب سمیش نہیں کرتی تو ایسا بھی فیل ہوتا ہے تو بیسکلی اس کے ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ڈیس آرڈرز کیا ہیں اس پر بھی ہم آج بات کریں گے اور جانیں گے کہ بائی پولر ڈیس آرڈر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کیا کیا چینجز آتے ہیں آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں آپ کی فیملی ہے ان پر کیا فرق پڑتا ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کا سولوشن کیا ہے یعنی ٹریٹمنٹ کو کس طرح سے پلان کیا جاتا ہے اور جو ہمارے لائف کوچز ہوتے ہیں اور سائیکولوجس ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کو کس طرح سے سولو کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے پھر سے ڈاکٹر اسلام کو ڈاکٹر اسلام خان جو کہ سائیکولوجس بھی ہیں لائف کوچ بھی ہیں اور اگر ہم کی پرسنیلٹی کی بات کریں تو وہ جب بھی آتے ہیں ان کی سمائل ہر وقت موجود ہوتی ہے اور ایک اینرڈی ہوتی ہے ہر ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ بن جاتا ہے کہ مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سو میں زیادہ بات نہیں کروں گے اور ملواؤں گے اپنی گیس سے ڈاکٹر اسلام خان سے سو لیٹس ویلکم ہر گیسٹ اسلام علیکم ڈاکٹر ویلکم بیک اور میں کہنا چاہوں گی ہمارے شو میں آپ کا بہت بہت خوش آمدی پہلے بھی جیسے کہ ہم نے شو کیا تو اسے بہت اچھا رسپانس آیا اور آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایکسائٹیڈ انرجیٹک ہو کے بات کرتے ہیں تو لوگ ضرور سننا چاہتے ہیں تو تھینکیو سو مچ اور بیلکم تھینکیو فر انوائٹنگ می تھینکیو بری مچ اچھا تو جس طرح سے ہم ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ڈیس آرڈرز کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ بیہیوئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ اس چیز پر بات کریں کہ بائیپولر ڈیس آرڈر یا یہ کیا ہے اس ٹرم کو کس طرح ڈیفائن کریں گے عوض باللہ مشایتوانرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ it's a very very important topic اور particularly you know present age کے حساب سے بہت ہی اہم topic ہے یہ وہ psychology میں ایک وہ problem ہے جس کو جو ہے ignore کیا گیا ہے most ignore problem لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی problem ہی نہیں ہے in fact لوگ یہ سمجھتے ہیں it's just you know wave of mood جو آدمی جو ہے بس اگر اس طرح behave کر رہا ہے تو بس ایک normal سی بات ہے یا یہ اس کی nature ہی ہے یہ اس کی nature nature سے associate کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بس یار یہ ہے تو ایسے ہے کیا کریں لیکن ایسا نہیں ہے I would like to explain here کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی دو طرح کس کی condition ہوتی ہیں ایک تو یار depressive state ہوتی ہے ایک manic state ہوتی ہے ایک state کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ بالکل ہی جو ہے freeze ہو جائے گا مطلب اس طرح سے respond نہیں کرے گا you can feel کہ نہیں the person is there but energy is not there you know the figure is there but virtually he is not present there دوسری جو maniac جو اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک دم سے آدمی جو ہے up ہو جاتا ہے یعنی ایک تو اس کی down اور up جیسے کیوں سمجھے graph ایسے جاتا ہے اور میرے پر board نہیں I could have explained betterly in the board but you know جس طرح سے graph اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے it's like that جو جو مینک سٹیٹ ہے اس میں بہت زیادہ up ہو جاتا ہے آدمی بہت ہی زیادہ اس کی ٹون تیز ہو جائے گی آپ you can watch his body language بہت ہی ہائپر ہو جائے گا لیکن اگر وہ دپریسیو سٹیٹ میں ہوگا تو بلکل ایسا لگے گا کہ آدمی تو ہے لیکن exist نہیں کرتا ایسا ہوتا کیوں ہے why جتنے بھی انسان ان کا جو دماغ وہ ایک روٹیشن سے چلتا ایک اس کا یعنی ایک میکنیزم ہے نہ تو وہ زیادہ تیز ایک ویل کی مثال آپ دیتا ہوں ویسے تنکنگ ویل جس کو کہتے میں تو یہ term use کرتا ہوں ایسا ویل پوچھیں گے بھی کہ تنکنگ ویل جب وہ نورمیل سیوپ میں چل رہا ہوتا ہے تو ہوتا یہ کہ ہمارا جو برین جتنی بھی بہار سے information ہوتی ہے اس کو information اور جتنی بھی چیزیں ہوتی اس نے کیج کرنی ہوتی ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے رسپونڈ کرنا ہوتا اب جو ویل جو سلو ہو جائے گا کیا ہوگا جیسے کوئی tissue ہوتا جس کو دباتے ہیں پھر وہ باہر کی information اندر بھی ایک wheel چل رہا ہوتا ہے جس کو memory wheel کہتے ہیں اس wheel تک بات پہنچتی نہیں ہے وہ باہر ہی رہ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ depressive state کے اندر جو symptoms کرنے میں چلنے میں اپنے کام میں سپون کرنے میں اب اس کے symptoms بتاؤں گا depressive state کے symptoms ہیں اس کو الگ سے ہم اس پہ بات کر لیتے تو بسیکلی ایک تو یہ ہوتا ہے wheel سلو ہو جاتا ہے اسی طرح manic state کے اندر ہوتا wheel fast ہو جاتا ساری چیز rapidly ہو رہی آج آپ کیا کر رہی ہیں شام میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ روس میں یہ یہ کر رہی ہوں کال آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے تو آپ کا جو brain ہے اس کے اندر اچھے سے ایک ویڈیو بنی گیا جو normal آدمی ہوتا ہے اچھے سے اس کو پتا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا اس کی روٹین ہیں کیا مطلب اس نے next کیا کرنا ہے لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا problem یہ ہوتا ہے کہ سکرین بلکل بلینک ہو جاتی ہے اب ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کیا 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 ایسے لگتا ہے جیسے بس اگدم سے بلکل فلیٹ سکرین ہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ سکرین میں کچھ نہیں ان کے پاس کرنے کے لئے پھر یہ بیگ چلے جاتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں بھی زیادر سی بات ہے کہ مووی پڑی ہوئی ہے کوئی کوئی سے ہو رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ تو رواج ہی نہیں ہے کسی سیکلوجس کے پاس جانے کا یا اس کو سمجھ نے کا جو آپس میں پیارے ہوتے اس کی اتنا زیادہ اس پہ کام بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صحیح ہے یہ غلط ہے یہ نورملی ایسا ہوتا ہی ہے ہر کسی کی لائف میں یا میں کسی سٹیٹ میں جو سٹک ہو گیا ہوں تو اگر وہ ریکنائز کر ہی نہیں پائیں تو اس کو کیسے کریں گے یہ کسی ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں سامنے کیا کروں کیا نہ جیسے آپ کو لگتا کہ سکرین فلیٹ ہے لیکن یہ سکرین بہت زیادہ ہی ہی ہوتا کہ انیشلی جو آدمی مینک سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ جلدی جلدی سے چیزیں کر لیتا کچھ ٹائم کے لئے لیکن اگر وہ زیادہ ہو جائے گا ایک ایک فرکا زائد ایموشنلی ڈسٹرم ہوگا تو اس کی بینڈویت تھنکنگ بینڈویت جو ہے وہ کم ہو جائے گی کسی بھی چیز کو بڑے سکیل پر دیکھنے کے لئے کیا چاہیے آپ کا جو تھنکنگ جو 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 ویل ہے آپ کا آگیین آمی کم 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 بیر ویل کم مائن آگیین آپ کا جو آورنس جو ہے جو وہ ہے اس کو جب تک ایک جگہ پہ آپ اکٹھا نہیں کریں گے فوکس نہیں کریں گے بینڈویت اس کی کام ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ چیز نظر نہیں آئیں گے بہت ہی لیمیٹیڈ نظر آئے گا کسی بھی چیز کا یہ پینک سٹیٹ کی میں آپ بتا دوں کیا ہوتا کیا سمٹمز ہوتے سب سے پہلے انرجی بندے کی فلیٹ ہو جائے گی وہ دپریس ہو جائے گا اس کو آپ لگے گا یہ تو بلکل فلیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سب سے پہلے پرام ہوگا پھر سلیپ کا یہ ہوگا کہ کوئی ویلیو نہیں اس کو لگتا ہے کہ میں تو کسی کام کا یاد نہیں نہیں ہوں سیلس ٹیم بلکل زیرو ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے جیسے تھنکنگ اس کی بیٹوید کم ہو جاتا ہے تو سوچنے میں جب اس کا تھنکنگ صحیح کام نہیں کر رہی مائن پلوٹ ہو گیا کلیر چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے تو اس طرح سے کچھ اور سمٹم ہیں فٹیگ ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے آدمی اس کے جسم میں درد ہو ہو سکتی اس کے اندر کم دیکھ آدمی کو زندگی طرف جا چکا ہوگا اسی طرح جو مینک سٹیٹ ہے اس میں کیا ہوگا آپ کو نیند آئے گی نہیں طاقت کمی نہیں ہوگی بڑھتی جائے گی اس کے اندر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھے گا اور وہ مطلب ہر چیز کو اس کے اپوزٹ چل رہی ہوتی جیسے دیپریسی میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس دونوں ہی کنڈیشن میں بیلنس نہیں موجود ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجوہات ہماری سوسائیٹی میں اگر یہ چیز ہے کسی کی ساتھ ایسا پرابلم نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہماری سوسائیٹی میں مین ریزن کیا ہے اس کے لابہ ہماری سوسائیٹی میں مین ریزن کیا ہیں ہماری سوسائیٹی میں مین پریشر تو ہے بہت زیادہ کام کا پریشر ہے ہوتا یہ کہ کچھ لوگ کچھ حاصلات کا شکار ہو جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ ہوا بچارے کی ٹانگ کٹ گئی دیر ہی ہوتی کیونکہ اس کے سروائیول کیلئے بہت سری میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ کرتے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا پھر کچھ فیملیز میں بھی ہوتا ہے اگر پوری خاندار میں لڑی میں کچھ چلتی آ رہی ہیں فیملی میں اگر کلچر ہے چیک کے نہ کرتے ہوں لیکن چھوٹے بچے فورا اسے پک کر لیتے ہیں لیکن ہمارا دماغ چیزوں کو زیادہ پک کرتا ہے جو چیزیں تھوڑی ڈسٹرپ کر رہی ہوتی 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 سمجھتا گیا سمجھتا ہے سکتا ہے وہ اور آداد کی وجہ سے اور یہ مچھرے کی وجہ سے سوشل پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی 30 30 کا ریش ہوتا ہے کبھی 50 تو 70 80 کا تو it varies تو اس کا ایک reason یہ بھی ہے کہ انوائرمنٹ بھی ہے سگرن ڈوشی لوگ کرتے ہیں ایسے دوستوں کی جیسے ہم لوگ لائف کوئچن میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں لوگوں میں بیٹھیں کچھ نہیں کچھ نہیں جیسے آپ نے مثال سنیارے کے پاس بیٹھیں تو جائیں گے کیا ملے گا آپ کو تو انوائرمنٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے کچھ ہمارا پریشر بھی ہے کچھ ہماری expectation بھی ہے کچھ ہمارا لوگوں کا behavior بھی ہے آپ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ بہت بہت اچھا نہیں ہے وہ آپ کو trigger کرتا رہے گا کیونکہ آپ کی daily routine کا حصہ بن جائے گا اور ultimately اس کا شکار ہو جائے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چاہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ بہت بہت بری لگ رہی ہوتی کسی شخص کی personality میں کوئی بھی ایسا trait ہو سکتا ہے جو آپ irritate کر رہا ہوتے لیکن تنگ ہوتے ہوتے آپ بھی behavior ہو جاتے آپ بھی behavior کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ trigger کرتا ہے چیزوں کو درگزر سے اور کوئی لفظ میرے پاس ہے نہیں being a psychologist being a life coach i teach people if somebody is triggering ہو سکتا ہے وہ بندہ کسی problem کا شکار ہو لوگ تو لوگ ہی ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بندہ ہے actually بندہ خراب نہیں ہوتا اب اس کا behavior ہو سکتا اس کو کسی نے trigger ہو کوئی financial مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا پورا system ہی hijack کر اس کو دے دیں گے یا کوئی آپ کو جانبوج کے continuously trigger کر رہا ہے اس کو بھی ignore کریں کیا ہے وہ کھر رہا کرنے دیں ٹھیک ہے we can't control things nobody can control things outside but we can control our emotions how we control our emotions this is in the program we teach in seminars which is a very very different and unique thing but the thing is that please take care of yourself so ڈاکٹر کیا کہیں گیا پھر different levels ہوتے ہیں تو کون کون سی levels ہوتے ہیں bipolar disorder کے اس میں دیکھیں تین levels ہوتے ہیں ایک normal ہوتا ہے ایک بالکل درمیان کا ہوتا ہے اور ایک بالکل ہوتا ہے آخری extreme stage ہوتے ہیں جس normal mild extreme کہتے ہیں تو normal میں تو ہمیں پتا freeze ہو رہا ہے اسے کہتے نہیں it's normal تو جو جب mild ہوتا اس میں آپ جو symptoms میں نے آپ کو بتائیں وہ محسوس ہونا شروع ہو چاہتے ہیں تو extreme stage ہے اس کے اوپر تو ناظرین دیکھتے رہیں ہر کی بات وینس کے ساتھ چھوٹی سی بریک لیں اور واپس آئیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہیلکی بات وینس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلام جو کہ ہمیں بتا رہے تھے بائپولر disorder کے جو stages ہیں تو extreme stage میں کیا ہوتا ہے extreme stage کے اندر جو آدمی ہے وہ بہت ہی اس stage میں چلا جائے گا کہ مدل وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا ملنی کی stage پہ 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 چکا ہوا کسی کو بھی نقصان پچا سکتا ہے ہیپر stage میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ خاص طور پر ہم اس پہ بات کریں گے what happens with the family after the break family کو بہت زیادہ hyper active ہونا پڑتا ہے اس کو جا چکا ہوتا ہے family بھی اس condition میں نہیں ہوتی اس کو support کر سکے بہت ہی زیادہ نقصان دے condition ہوتی گئے تو کوشش کریں گے اگر شروع میں اس کو trade off کر لیں سے تو بیٹر ہے تو وہ کس طرح سے اگر normal stage میں تو آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا لیکن جب پتہ شروع ہو جائے تو بہت نہیں کہ ماہر کی help لے لی جائے تو کیا لگتا ہے کس stage میں help لے لی جائے تو زیادہ چیزیں ٹیکل ہو سکتی ہیں جو بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک problem آپ کے ساتھ ہے you have a problem but you don't know your friend knows your family knows and your brother knows your colleague knows so that is the stage which is again a stage ہے کہ ہماری sympathy ہونی چاہیے آدمی کو نہیں پتہ چلتا لیکن ایک بہت problem یہ ہے کہ ایتنا زیادہ psychological problems کے بارے میں ان کو کچھ سمجھا بھی نہیں جاتا ہمارے ملک میں تو بس ایک چیز ہے کہ کچھ بھی زیادہ ہو جائے گا یا تو دوائی ہے پیل ہے انجیکشن ہے لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ دیکھیں جو ہمارا brain ہے جو دماغ ہے mind ہے اس کی بھی power ہے تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ شروع میں اس کو address کر لیا جائے کسی psychologist کے پاس چلے جائیں کس counselling کر لیں اس کی یا اس کو جیسے cause یہ بھی ہوتی ہے کہ for example diet diet بھی problem ہوتی ہے sometimes ہم diet کو بہت ignore کر رہے ہیں میں آپ کے channel سے تو اس سے یہ بات کہوں کہ میں تو کام کرتا رہتا ہوں hospice care کے لیے جتنی بھی ہمارے doctors ہیں وہ اکثر diet کو ignore کرتے ہیں اس لیے بھی ان کو ignore کرتے کہ diet کے بارے میں نہیں پتا ہوتا میں بڑے hospital didn't have any clue about this تو میں نے کو کہا میں کہ آپ diet جو ہے اسی طرح diet میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک نئی گاری نکلوائیں شوروم سے آپ اسے پٹرول کی ڈیزل ڈال دی دی اسی دن خراب ہو جائی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم گزہ کیا نہیں کر رہا آپ کے ہرمون سے ہی کام نہیں کر رہے زنگ کا پروble ہے مگنیشم کا پروble ہے آپ کے اندر کیلشم کا پروblem ہے آپ کے اندر جو ہے پیٹمن بی کے لیول سہی نہیں ہیں آپ گرین ویجیٹیبلز نہیں لے رہے آپ تو آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے کہ آپ بہت ہی lethargic life گزار رہے پھر thinking problem بھی ہے ایک آمی اگر بہت negativity کا شکار ہے یا بہت ہی hypersensitive ہے ultra sensitive ہے یہ بھی ایک problem ہو سکتا ہے تو یہ چیزوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے انفرچنیٹلی ایک تو psychology کو بلکہ الگ کر دیا گیا دوسرا ڈائیٹ کو بھی زیادہ ڈریس نہیں کر رہا بس chemicals یا medicines اپنے یعنی اس کو intake کرنے سے تو آپ کیا changes کر سکتے بہت زیادہ ایک portion ہوتا ہے ہر چیز ایک important ہوتی ہے اگر اس part کو ہم skip کر دیں گے تو اس benefits کے لیے وہ alternate نہیں کر سکتا جیسے اگر آپ کی physical activities ہوتی ہیں اگر physical activities کو آپ سوچیں گے کچھ multivitamins لے لیں اس changes آجیں گے اور hormones جو آپ struggle کرنے سے اور efforts کرنے سے جو ریلیز ہوتے ہیں وہ تو کسی multivitamins سے پورے نہیں ہوں گے ملکل دیکھیں energy کو دیکھنا بنایا ہم نے کہا نہیں mind body اور یہ غزہ اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے اور آپ feel کر سکتے ہم لوگ نے کئی patients کو بہت کریں گے کیا mode of treatment ہے اور آپ لوگ کس طرح سے treat کرتے ہیں اگین وہی بات ہوگی کہ ایک behavior change ہوتا ہے ایک mind کو exercise کر کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بات آتی medicines کی تو آپ لوگ کس طرح سے changes لاتے ہیں اور negativity کو positivity میں کس طرح سے change کرتے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلا جو ٹول میرے خیال سے وہ کاؤنسلنگ کا ہے psychotherapy ہے تو آپ اس آدمی کی کاؤنسلنگ کریں کیونکہ دیکھیں جب آپ سے بات کریں گے بیٹھ کے when you will be talking کی what happened why are you relating that ایک آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے اب لوگ کہتے ہیں I'm feeling sad I'm feeling sad but there's a huge difference ایک ہی دونوں جملے when somebody is saying I'm feeling sad it means that he's ہر چیز کو catch رہے اور جو بھی feel کرتے ہیں of course ہر چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں five senses کے طور ہمارے mind میں جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو بھی information collect کر رہے ہوتے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بندہ کھانے میں کھا رہا ہے کھانے میں تو بھی دیتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے گائیڈ کرتے ہوں گے ان ڈائیٹ کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ignore کر ہوگا یعنی avoid کر ہوگا جی for example ایک cdc مسال ایک جن فوڈ کھاتا ہے کیسے صحیح رہ سکتا ہے جن فوڈ کھاتے تو انرجی وہ convert طرح سے جو یعنی excretion ہونے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور ایک سوڈیم ہوگا آپ کے mind کو برین سیلز کو بھی damage کرے گا جی آپ دیکھیں نا وہاں سے آپ کا پورا metabolism system خراب جائے جو چیزیں آپ کو چاہیے مویل نہیں اسی طرح سے 3 وائٹ سفید دیکھنا پڑے گا ایکسرسائز دیکھنے پڑے گی کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے وہ تو ایک آدمی کہتا یعنی کیوں آپ کو یہ پڑم ہے کون کہتا آپ کے پڑم ہے پڑم there's something when you ask these intriguing questions the person is gonna come with gonna think about it why for example کو آدمی کہتا کہ I'm not good driver میرے پاس patient آیا تو کئی اس کو گاڑی دیں کم نہیں was a chartered account تو گاڑی لیتا تھا پسند نہ دیتا چلانہ نہیں آتی تھی میں نے کیوں نہیں چلانہ نہیں آتی کس نے چلانہ چلانہ نہیں آتی so that was his mind mental problem mindset بن ز minimalist things you need to change your thinking to training problem you need little bit of a what how and how how is that affecting a person a family ko bhi urd contest 항상 까요 in basically problem your thoughts that emotionally banda جو ہے نا ایموشن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بندے کے فیملی میں بھی دیکھیں شروع شروع میں فیملی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو لیکن ظاہر ہے فیملی کی بھی ایک پھر وہ سوچتے ہیں کہ کب ٹھیک ہوگا اور کتنا ٹائم اور کتنا ٹائم اور وہ بندہ بھی دیکھیں پرسنیلٹی میں کیا ہوتا ہے ایک تو پرسنیلٹی شرنگ ہو جاتی ہے آدمی شرنگ ہو جاتا ہے کہتا ہے یا میرا تم خیال کیوں نہیں کرنا ہے یا میری میں اور ہائپر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پرسنیلٹی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے وہ سب پر چردھوڑتا ہے کاتل میں وہ کہتا ہے آئیم دا مین میرا رول وان مین شو والی بات ہوتی ہے جب وہ شرنگ ہو جاتا ہے وہ ہر چیز میں پروٹیکٹیو ایکسٹر پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے حالانکہ فیملی جو ہے آپ دیکھیں ہمارا فیملی سسٹم بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایموشن سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں we are attached emotions یہ وہ دھاگیں ہیں جس نے ہمیں ویپ کی طرح جوڑا ہے تو we are emotional creatures ہم سب ایک دوسرے کی emotion کی care کرتے ہیں what happens کہ basically اس میں بھی گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ people stop listening to each other relationship and the things don't spoil because کہ بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں لڑتے نہیں نہیں زیادہ تر بات اس سے خراب ہوتی ہے جب لوگ بات کرنا چھوڑ جاتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں ایک آدمی دیکھے نا جس کو یہ problem ہے وہ freeze ہو جائے گا وہ بات ہی نہیں share کرے گا کسی کے ساتھ حالانکہ ہمارے جو جسم کے جو molecules ہیں ہمارا جو دماغ کے جو neurons ہیں یہ hard wide ہیں کہ باہر دوسروں سے connect ہو کہ ہم ہم لوگوں سے بات کریں لوگ ہماری بات سنیں networking کی بہت اچھی وہ ہے connectivity connect ہونا پڑے گا آپ کو unite ہونا پڑے گا آپ کو بات کو سمجھنا پڑے گا کہ your brother your sister your colleague your friend is in trouble we need to understand that this is just this is not a disease somebody is not feeling well feelings can change it it can change with the time you know sometime it takes time ہم لوگ بہتی جلدی results مانگتے ہیں جو کہ ہماری آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی problem ہے easy quick quick or short cut short cut میں ہو آسان ہو اس کی بھی عادت پڑ گیا ہے attention span بھی کم ہو گیا ہے attention span تو بالکل ہی کم ہو گیا ہے اگر خود پر بھی کوئی change لانا چاہتے ہیں transformation لانا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں بس 50 day challenge لے لوں 50 day challenge لے لوں اس کے بعد وہ سب چیزیں set ہو جائیں گی اور پھر وہ اتنا اگر 50 day challenge کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ hectic اور اتنا زیادہ demanding ہوتا ہے کہ کچھ دن کرنے کے بعد انسان تھک جاتا کہتے ہیں کہ ابھی تو میں اتنی ریلیکس لائف گزار رہا تھا ابھی تنی tough life آگئی ہے تو پھر میرے بس کی تو بات نہیں ہے پھر وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو تو پھر وہ normally gradually چیزوں کو change کرنے کے process کو بھی accept نہیں گر بات ہیں کیا کہتے ہیں because of course you know what happens stress اور یہ سب change کا problem ہے جب کبھی بھی کوئی change ہم لوگ کرتے ہیں ہماری تو اس کو accept کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے change is difficult change is hard لوگ جیسے for example کسی کے اندر اگر state fright ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنے مرضی وہ بولے گا مجھے mark ڈالو مگر stage پہ نہیں میں آکے بات کر سکتا ہوں کیمرے کے سامنے آکے میں بات نہیں کر سکتا ہوں حالکہ ایسی کچھ بات ہی نہیں ہے بات ہوں ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں ہم سب public speaker ہی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہم لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں center of attention بننے سے تھوڑا سا وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں phobia ہوتا ہے phobias کا شکار ہے ہم سب کے سب لوگ بائی پولرز جو ہوتے ہیں ان کو کون کون سے phobias ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ possible chances ہیں ہونے کے دیکھیں وہ shrink ہو جاتے ہیں یا expand ہو جاتے ہیں یا تو وہ بہت ہی زیادہ doubt بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کو ان کو لگتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مجھے لقصان پچائے گا اور جو بالکل ہی down ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار میں تو valueless ہوں ان کو ڈری ہوتا ہے کہ میں تو کوئی worth ہی نہیں ہے میں تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا مجھ سے تو کوئی پیار ہی کوئی نہیں کرتا میں تو بس کچھ بھی نہیں ہوں میں تو نہ کوئی problem solve کر سکتا ہوں نہ کوئی life میں active کوئی کام کر سکتا ہوں نہ کوئی میں creative کام کر سکتا ہوں تو یہ سارے phobias ہی ہیں نا وہ سارے جو ہے وہ my uc اور my uc صرف my uc دیکھیں fair تو basically ایک اچھی چیز ہے fair پہ program کریں fair is a good thing اگر آپ fairful نہیں ہوں گے اگر آپ کو fair نہیں ہوگا تو آپ کوئی کام کریں گے نہیں fair تو کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے fair آپ کو کنٹینیو سو جا ہے وہ فویہ بن جاتا ہے that it converts into the trauma which is again up it becomes a part of your subconscious brain so we need to understand that the human beings are human beings they are lovely human beings they are in trouble our society is in trouble اور دوسری بات چھو لو quick easy solution ہاں کی کیا نیسیج تہیں گا ان کے لئے یہ کہتا ہوں کہ you see life is a work in progress we will be learning we will keep learning till we die even اگر آپ کسی مرے وے آدمی کے برین کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ور کر رہا ہوتا ہے still it is in search of doing something curious life گزارے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات کیا آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی بنائیا ہمیں اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دماغ ہے ہارڈ وائر کیا ہے creativity کیلئے activity کیلئے connectivity کیلئے socially connect ہونے کے لئے problem solve کرنے کے لئے سب سے زیادہ خوشی ہمیں کب ملتی ہے دیکھیں نا آپ بہت اچھے کپڑے پہل لیں بہت اچھی گاڑی لے لیں کچھ بھی کر لیں وہ خوشی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہی پیسے آپ جیب سے نکال کے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں آپ سو دفعہ کھانا ایک طرف کھائیں وہ ایک دفعہ کھانا آپ کو اتنا زیادہ اس میں سکون ملے گا ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ابھی جو دور آ رہا ہے we all are traveling to the uncharted waters ہم سب لوگ کیسی دنیا میں آگئے ہیں ہمارا برین اتنی زیادہ changes کا آدھی نہیں ہے اتنے زیادہ fast adaptability کا ہمارا دماغ آدھی نہیں ہے دماغ is our brain is an adaptive machine ہمارا جو mind ہے adaptive ہے اس کو بھی time چاہیے جی دیکھیں پرانے زمانے کا جو دماغ تھا اب کے زمانے میں کیا فرق ہے اس پر بھی بات کریں گے لگنگ بریک کے بعد ناظرین بہت interesting topic پر پھر سے بات ہونے والی ہے وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا تو کہیں میں جائیے گا دیکھتے رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ ویلکم بیک you are watching ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ ہمارا ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلام جو کہ بتا رہے تھے کہ پرانے دور میں برین کا کس طرح سے تھا اور اب کے برین میں کیا ڈیفرنس ہے یعنی پہلے کے لوگوں کی سوچ میں ان کے برین میں کیا ڈیفرنس تھا اور اب کیا ہے تو میں چاہوں گی continue کریں ہم جی دیکھیں اگر اچھالیس ہزار پرانے برین کی بات کریں تو ہمارا جو فرنٹل کوٹیکس ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی لیٹلی جو ہے چار پان سو ساتھ اٹھ سو سال پہلے ہمارا یہ جو thinking brain ہے planning brain ہے executing brain ہے یہ بہت زیادہ improve ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ ہمارا brain stem ہے یہ ہمارا جو ہے پرمالٹلہ ہے یہ ہمارا جو ہے executive rational brain اور یہ thinking brain سب یہاں پر ہے تو ہمارا جو brain ہے اس میں یہ development ہوئی ہے بٹ بٹ the thing is that the mind is still that same سوری the mind has changed now مائنڈ کیسے چینج ہوا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیس تی سال پہلے کے آدمی کو دیکھیں اس کی آداد کو بہیوئر کو دیکھیں آج کے بچے کو بھی دیکھیں تو آپ کو بہت فرق لگے گا کیونکہ ٹیکنولوجی چینج ہو چکی ہے آداد چینج ہو چکی ہے انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے حالات چینج ہو چکے ہیں ریسرٹ چینج ہو چکی ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں جیسے فور ایکزمپل پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگ شام میں بیٹھتے تھے ہم تو گاؤں سے شروع میں ہم گاؤں ہی رہتے تھے شام میں ہم کیا کرتے تھے کہ جب سارا دن سکول سے فارغ ہوئے یہ وہ تو بڑے سارے بیٹھتے تھے کہانیاں سناتے تھے سٹوریاں سناتے تھے پھر اب بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا مچھلی کا شکار کرنے نکل گئے کبھی کبھی بندوق لے کے جو ہے ہم تیتر کا شکار کرنے کرگوش کا شکار کرنے نکل گئے تو کھیلنے میں ہمارے پاس گاؤں ہوتا تھا بڑا اس میں متلف سویمنگ کرتے تھے سویمنگ ہم چلے جاتے تھے نیروں کے اندر دریاؤں کے اندر جیلوں کے اندر پھر کشتی پہ ہم مچھلی تو شام میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے گاؤں کی ٹیمیں آ جاتی تھی کرکٹ کھیلتے تھے کبڑی کرتے تھے ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی ہم مٹی سے برطن بناتے تھے درختوں پہ چڑھتے تھے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی تو وہ ہمارا جو برین تھا وہ الگ طرح سے تھا لوگ ایک طرف بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنتے تھے بڑوں کا بڑا اترام ہوتا تھا لوگ بات بڑے نیٹورکنگ اس طرح سے ہوتی تھی پہلے فیزیکل نیٹورکنگ زیادہ ہوتی تھی ہمارے جو بڑا ہوتا تھا نا ہمارے گاؤں میں ہم بڑے کو دیکھا چھپ جاتے تھے یار کوئی کوئی ہماری آواز بھی ان کو بھنی نہ لگ جائے اب تو وہ سسٹم ہی نہیں اب تو تو بہت ساری چیزیں چینج ہونے کی وجہ سے خاص طور پر ٹیکنولوجی انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی آنے کی وجہ سے اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں اتنی چینج کہ آپ دیکھیں آج کے دن جب یہ شام ختم ہوگی لاکھوں پیجز آف انفرمیشن اپلوٹ ہو جائیں گے کتنا پڑ سکیں گے اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں اب ایک چیز کو اڈیپ کرنے کا سوچ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں یا اتنی اور دس اور قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جی تو اب اس میں کیا کہ ہمارا برین اتنی تیزی سے چیزوں کا اڈیپ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے دو دماغ ہیں ہمارے ایک فاسٹ اور سلو اگر آپ نے اس پر بھی اگر آپ چاہتی تو میں بات کر سکتا ہوں ایک برین ہے ہمارا سلو ایک برین ہے فاسٹ جو سلو برین ہے ہمارا وہ برین ایکچولی پاورفل برین ہے جس کو سب کنشنس برین کہتے ہیں دھتل شعور تو اس کو ہم لوگ یہ سمجھنی رہے کہ ہمیں جو بھی چیزیں سیکھنی ہیں جب تک اس کا حصہ نہیں بنیں گی تو تب تک چیزیں ہم بہت تیزی سے انکنشنس لی نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارا برین کرفیوز ہے ڈسٹرکشن بہت ہے ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں ہم لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی کام لوگ کرتے تھے اب موبائل میں بھی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں ساتھ کتاب بھی کھلی بھی ہے ساتھ ادھر فیملی سے بھی تو ایون میں تو اس چیز کو بڑا جو ہے ایز ایس ایکلوگیس میں نوٹس کرتا ہوں ہیمن بہیوئر کو ہوتل میں میں نے دیکھا لڑکے بیٹھے ہوئے آٹھ دس سب ہی موبائلوں پہ لگے ہوئے ایک تو بہت ہی مشکل ہے کہ کئی لڑکے بیٹھ جائیں کسی ایک جگہ کے اوپر پارک میں بھی تو وہ وہاں بھی سارے اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں وہاں بھی سب کی کوشش ہے کہ ایر کو تصویر کیسے اپلوڈ کر دے یعنی کہ یہ لوگ کنیکٹ نہیں ہوئے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں فیس بک کے فرینڈز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرینڈ ہو فرینڈ نہیں ہے آپ کے کیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتا ہے آپ ایک چیز اپلوڈ کرتے ہیں اس میں زیادہ زیادہ اگلا بندہ کیا لائک ڈس لائک یا کامنٹ کر دے گا لائک کر دے گا یا ڈس لائک کر دے گا لیکن کوئی بھی آدمی اس کو کنٹیکس کو نہیں پوچھے گا آپ سے کہ یہ کہاں ہوا کیسے ہوا آپ کھانے پہ گئے کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ انہیں خوش محسوس ہو رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے why are you so happy جو کہ عام لائف میں ایسا ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں جب ہم گمگین ہوتے تھے کسی کی شکل لے کر ہی بول دیتے تھے آپ کیوں گمگین ہیں پوچھتے تھے پورا اس کو ڈیٹیل سے پھر ڈسکس کرتے تھے پھر ہمارے اموشنز سارے ریلیز ہوتا تھے ہم لوگ اموشنلی ہمارا پارا سیمترک سسٹم ہمیں کھول کرتا تھا ہماری باڈی کو لیکن اب تو کسی کی بات ہی نہیں سن رہا شور بہت ہے there is a clamor but nobody is listening to nobody that's a huge problem people think that the world is a global village i think this is a distracted village اور دور ہو گئے گرمی لوگ آپس میں اپنی فیملی سے ان کے ساتھ ان کا دن کیسا گزرا اس کو پوچھنے کی زیادہ ضرورت ہے but ہمارے پاس اس کی لئے ٹائم نہیں ہے بس سوشل میڈیا کے لئے کافی ٹائم ہوتا ہے یا پھر نیوز سننے کا باقی چیزوں کو دیکھنے کا کہ باہر کیا ہو رہا ہے یعنی اس روم میں جہاں ہم بیٹھ ہیں اس سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کی زیادہ فکر کرنے لگیں تو شاید اس وجہ سے ہم اپنے قریبی لوگوں سے تھوڑے سے دور ہو گئے ہیں جی ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ابھی دو تین سال پہلے کی بات ہے آئی وز ٹریولنگ تو میں نے ایک آدمی کو لیفٹ دی بہت جلدی میں وہ اشارہ کر رہا تھا بہت آئی وز انہم میں نے کہا میرے ساتھ آجیں اس کے آدمی کوئی چیز تھی مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے تو مجھے کہہ لگا جلدی جلدی مجھے آپ چھوڑ دیں وہاں پہ مجھے کلیننگ چاہنا ہے اس کو کوئی پلور نہیں تھا کہ میں نے بولا کیوں کیا مسئلہ ہے کہ ناں بس مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے انجیکشن لگوانا ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے سوکے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط میں آپ کو انجیکشن کے لیے کرتا ہوں آپ ایسا کریں پہلے بھی چائے کا کپ پی لیں میرے ساتھ ہوتیل پہ بیٹھا تو میں نے وہاں پہ جو ہے اس کی تقریبا میں نے کہا بتایا what's the problem کرتے 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 وہ بولتا رہا میں سنتا رہا تقریبا دو گھنٹے دو دفعہ میں نے چاہے پی لی دو گھنٹے سننے کے بعد وہ ایک ڈم ریلیز ہو گیا اس نے سارے دل کی بات میں نے کچھ اس کو جنج نہیں کیا کوئی میں نے یہ بھی فیر ہوتا ہے کہ کوئی جنج نہ کر میں نے اپنے دل کے کانوں سے اس کو سن رہا تھا جو کہ میری عادت ہے یوجلی that's the way i am تو میری امی جی بھی she was also a billion speaker she was in the village everybody used to come to my mom جو مجھے لگتا تھا کہ سارے اموشن رلیز کرنے امی جی کے پاس ہی آتے وہ سب کو اپنا بنا لیتی تھی میرے بیٹے کیا ہو گیا اسے کی ماں مرگید بولتی تھی بیٹے میں آپ کی ماں ہوں نا میں ہوں نا تو that was the kind of lady she was also تو وہ نرس تو تھی already بہت سارے بچے جو ہیں ان کے ہاتھ کے تھے تو وہ کہتی تھی میں تمہاری ماں تو میں یاد نہیں ہے i was there i was there in those dark nights and people used to come at our house people were very difficult لیکن my mom اکتر جہان بی بھی she used to help them تو جب وہ جانے لگا میں نے بلے ٹھیک ہے it's okay نہ ہو اب آپ جائیں کہ لگا جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے کہا who are you he asked me a question میں نے کہا i'm no one nobody میں نے کہا what do you do i said i do something in my life کہ رہے اگر ایک بات بتاؤں آپ کو میں اس نے انجیکشن پاؤں کے نیچے رکھے دبا دیا کہ i don't need it میں نے کہا کیا کیا آپ نے انجیکشن بلو ضرورت ہی نہیں ہے i'm okay i'm perfectly alright but he said کہ اگر آپ نے psychology نہیں پڑی اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ یہ listening therapy نہیں کی تو you should be trialed آپ کو تو case ہونا چاہیے آپ کے جیسے آپ کو یہ مجھ سے promise کر کے جائے کہ you will keep doing it تو اس نے مجھے کہ آپ مجھے اپنا number دیں میرا number لے آتھ then he invited me at his home میں گھر پہ گیا وہ ایک ہی بیٹا تھا ایک بڑی سی عورت اندر سے کہنے لگی کہ کون ہے اسلام خان ساب آئے تھوڑی دن میں بہت ساری چیزیں میں لے کے آگئے اندر سے میں نے کہا امی جی کیا ہو گیا میں بڑی ماں کو میجی کہتا ہوں کیوں اپنی چیزیں کیوں لے کے آگے آپ کو بتانے آپ نے کیا 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 آپ نے تو میرے بچے کی زندگی بدل دی یہ سب ان چیزوں سے فارغ ہو گیا بہت ایکٹیولی کام کرنے لگ کیونکہ اس کا بیٹا مجھے بیچ پہ کالے کرتا تھا اس لڑکے کا پرابلم یہ تھا کہ اس کو کچھ سن نہیں رہا تھا سارے سیکلوجسٹ کے پاس جا کے انجیکشنز گولیاں کر کرا لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی ایسا اس کی بات جو انلوڈ نہیں کر پا رہے تھے جس نہیں ہو پا رہا تھا اس نے کہ آپ اس کی روزانہ یہ آپ کو دسٹرب کرتا ہے بارہ بجے بھی آپ اس کی بات سنتے ہو مگر آپ کون ہے آپ ہیں کون میں اس لی اتنی زیادہ چیز لگ میں نے بلا مہا میں سلام خان جی سو میں چاہوں گی پرگرام کا ہمارا بہت اچھا سیشن رہا اور اتنی ڈسکشن میں ٹائم کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا سو میں چاہوں گے پرگرام کے اخت اتام پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج سٹرونگ سا میسج کیا ہوگا دیکھیں آپ ہم مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے اور یہ نہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے بہت تو آپ کی بات سنیں انسان ہے انسان ٹربل میں ہے کسی پہ ججمنٹل نہ رہے کسی پہ کوئی چیز امپوس کرنے کی کوشش نہ کریں سب لوگ کو مل کر ہی اب جو ہے پرابلم کو سول کرنا ہوگا کوئی ایک آدمی کسی آدمی کا پرابلم نہیں یہ جو آپ کے ساتھ کوئی آدمی جو ڈس آرڈر ہے جتنے بھی سائیکلوجیکل پرابلم ہیں اگر کسی کو ہے وہ کیچ کریں گے دوسرے لوگوں کو بھی اور وہ ہمارا ہی پیارا ہے اس کی وجہ سے ہم بھی دپریشن میں چلے جائیں گے صرف ہماری نگلیجنس کی وجہ سے ہماری بات نہ سننے کی وجہ سے کوئی زندگی سے بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آدمی شاید بیمار ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی صرف بات سننے کی وجہ سے تھوڑا برداشت کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اس تباہی کے دھانے سے مرج ہو کے وہ سکتا ناظرین یہ تھا ہمارا 프로گرام امید کرتی ہم آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اس پروگرام سے ریلیٹی اور پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپکی میند میں کچھ کوشن آئے ہو کوئی پرابلم ہو کچھ جس کرنا چاہتے ہوں تو بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا تو دیکھتے رہے ہیلکی بات وینس کے ساتھ اجازت دیں اپنی ہوسٹ کو اللہ حافظ